اسلام علیکم باخبر یوٹیوب چینل کے جانب سے خوش آمدی کرونا وائرس کو ایک سال ہو چکا ہے کیا اس کی ویکسین تیار ہو چکی ہے اور یہ ویکسین کب تک دستیاب ہوگی یہ معلومات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کریں گے چلیں سنتے ہیں ڈاکٹر ایسے محسین سے جو برطانیہ میں انیستیسیہ اور انٹینسیف کیر کا وصیتہ جو پر رکھتے ہیں کرونا کی وبا جو ساری دنیا میں ایک سال پہلے پہلی اس کے ایک سال مکمل ہو چکے ہیں اور یہ بیماری کوویڈ نائنٹین وائرس کے ذریعے انسانوں میں داخل ہوئی اور بہت جلد اس نے ساری دنیا میں انسانوں کو اس میں اس سے متاثر کیا یہ وائرس دیکھنے میں ساخت کے اعتبار سے کرونا وائرس ہی تھا لیکن یہ اپنے ایکشنز کے اعتبار سے ایک بالکل انوکھا وائرس ہے اور یہ وائرس انسانوں میں اس سے پہلے کبھی نہیں پایا گیا تھا اور اس یہ بیماری جو کی ابتدا میں خانسی بخار بدن میں درد کے سمٹم سے شروع ہوئی لیکن بہت جلد یہ معلوم ہوا کہ یہ ہمارے جسم کے ہر سسٹم کو متاثر کرتی ہے اور مریض جو تھے وہ ریسپریٹری فیلئر کے علاوہ ہارٹ اٹیک کیڈنی فیلئر ڈی آئی سی اور اس ٹروک سے بھی ہلاک ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں اس وائرس کے پھیلنے سے اور اس بیماری اور اس میں پھر امواد میں تیزی آنے کی وجہ سے میڈیکل سائنس کے دنیا میں ایک بہنچا لیا اور اس بیماری کو سمجھنے اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے دنیا بھر میں دن و رات یونیورسٹیز اور اداروں اور ہسپیٹلز میں اسٹڈی شروع ہوئی اور ہم نے دیکھا کہ سائنس کے بین الاقوامی مجلے اور میگزینز تحقیقی مضامین اور اسٹڈیز کی ریپورٹ سے بھر گئے اور روزانہ کی بنیاد پر اس عنوان پر بحث ہونے لگی اور کوشش یہ تھی کہ اس بیماری کو جلد سے جلد روکا جائے اس کا علاج دریافت کیا جائے اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے لہٰذا ہر لیول پر ایڈبلو اے چھو کے لیول پر انہوں نے اس بیماری کا آغاز وہان سے ہوا تھا وہاں پر یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ وائرس انسانوں میں کس طرح داخل ہوا اس پر کام شروع ہوا اس کے ساتھ ہی اس کے علاج کے لیے کیونکہ سانس کی بیماری تھی مریض کو وینٹی لیٹرز پر ڈالنا تھا اسپطالوں میں وینٹی لیٹرز اور ٹرینڈ نرسز اور ڈاکٹرز ان کا انتظام کرنا تھا اس کے بعد مریضوں کو جو سمٹمز ہوتے تھے اس کا سمٹمیٹک ٹریٹمنٹ اور یہ تمام چیزیں پھر اس کے لیے یہ ٹیسٹ کرنا کہ کسی شخص کو واقعی یہ کرونا وائرس ہے اس کے لیے ٹیسٹ کٹس جو ہیں وہ بنائی گئیں اور اب تو ہم اس حد تک یعنی اس میں پیش رفت ہو چکی ہے کہ ریپیڈ ٹیسٹ کٹ جو اس وقت استعمال ہو رہی ہے وہ فوری طور پر آپ کو یہ بتا دیتی ہے کہ کرونا پوزیٹیو ہے یا نہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اور بہت سے بہت سے آلات ایجاد ہوئے اس میں یہ سافٹ ویئر ایک ایپ جس کو کہ کوئی بھی شخص اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر کے اور اس کو اپنے چیسٹ پر رکھ کر اس سے تصویر اتار سکتا ہے اور اس کو ہسپیٹل بھیج سکتا ہے جس سے وہ دیکھ کر یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ لنگز کتنا ایفیکٹن ہیں اور مریض کا علاج شروع ہو سکتا ہے تو ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ضروری تھا اور محسوس کیا جا رہا تھا کہ یہ موسمی بیماری ہوگی یعنی سردیوں کے ختم ہونے کے بعد یہ بیماری ختم ہو جائے گی یا یہ وائرس ختم ہو جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا اور یہ وائرس یعنی اب ایک سال سے زیادہ ہو چکا ہے اور اس نے تمام موسم گزارے اور ہر موسم میں یہ موجود رہا اور اس کے اوپر یہ تحقیق اور کام ہوتا رہا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے یہ بہت جلدی ہمیں معلوم ہو گیا تھا کہ اس کا پھیلاؤ جو ہے وہ پرسن ٹو پرسن کانٹیکٹ اور ڈروپلیٹ انفیکشنز ڈروپلیٹس کے ذریعے ہوتا ہے اس وجہ سے بہت ہی جلد ماسکہ پہننا فاصلہ رکھنا ہاتھ صاف رکھنا اور غیر ضروری سفر آوائٹ کرنا اور کراؤٹس کو آوائٹ کرنا یہ بہت جلد ہماری زندگی کا معمول بن گیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہر ملک ہر علاقے میں وائرس کے پھیلاؤ کی بنیاد پر کہ جہاں پر زیادہ پھیلاؤ ہو رہا تھا وہاں پر ٹیسٹنگ کی گئی اور اس کے نتیجے میں لوکل ٹارگیٹڈ لاکڈاؤن کیے گئے اور کمپلیٹ لاکڈاؤن بھی کرنا پڑا پورے پورے ملک کا لاکڈاؤن ہوگا لوگوں نے سفر کرنا بند کیا گھر سے کام کرنا شروع کیا اسکول دفتر بازار اسپطال تجارتی ادارے کارخانے ان تمام چیزوں کا جو تھا وہ معمول وہ بدل گیا اور بہت جل یہ معلوم ہوا کہ یہ وائرس اس نے ہمارے زندگی کے تمام شعبوں کو متاثر کیا ہے اور ہمیں اب اپنی زندگی کو نئی نہج پر استبار کرنا ہوگا کام کرنے کا طریقہ اور سوشلائزیشن سہر و تفری اسکول میں تعلیم دسٹنٹ لرننگ یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو بدلنا ہوگا اور اس پر بھی کام شروع ہوا اور اس وقت تک آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کے معمولات بلکل بدل چکے ہیں اب ہم آپ کو بتائیں کہ ویکسین جو ہیں اس پر آپ جانتے ہیں کہ تیرہ ویکسین جو ہیں وہ اس وقت فیز تھری میں کام کر رہی ہیں لیکن ایک اچھی خبر یہ ہے کہ فائزر بائیو انٹیک والوں نے جو ویکسین بنائی تھی اس کی لائسینسنگ ہو گئی ہے اور ابھی تازہ خبر یہ ہے کہ بیلجیم سے وہ ویکسین کے ٹرک روانہ ہو گئے ہیں اور برطانیہ آئندہ ہفتے منگل یعبود تک پہنچ جائیں گے اور یہاں پر ان کے لیے وہ تین سینٹرز بھی بنا دئیے گئے ہیں اسپتالوں کے ذریعے جی پیز کے ذریعے اور کچھ ویکسین سینٹرز بنائے جائیں گے اس کی اطلاع بھی لوگوں کو دی جائے گی تو وہاں پر یہ سٹور کی جائیں گی اور وہاں سے پھر لوگوں کو یہ ویکسین لگائی جائے گی لیکن ابھی سب کو نہیں لگائی جائے گی ابھی اس کے لیے وہ پرائیٹائز کریں گے کہ کیئر ہومز کے ورکرز اور فرنٹ لائن ورکرز جو زیادہ ورنربل ہیں پہلے ان کو لگائی جائے گی تو یہ ایٹ ہنڈر تھاؤزن ڈوزز کی ڈیلیوری جو ہے وہ ہونے والی ہے اس کے علاوہ آرسفورٹ کی ٹیم نے جو ایسٹر زینکا کے ساتھ ویکسین بنائی ہے اس کے لیے لائسنسنگ کے لیے اپلائی کر دیا انہوں نے اور ریگولیٹری آثورٹی جو ہے وہ ان کے ڈیٹا کو اینالائز کر رہی ہے اور امید کی جاتی ہے کہ وہ بہت جلد ان کو لائسنس مل جائے گا اسی طریقے سے میڈرنہ والے وہ بھی بہت جلد لائسنسنگ کے لیے اپلائی کریں گے اور اس کے علاوہ روس کی سپیٹنک فائیو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس ویکسین کو اب وہ پاودر فارم میں بنائیں گے تاکہ اس کو دنیا میں کہیں پہ بھی بھیجنے میں کوئی دشواری نہ ہو اور وہ آسانی کے ساتھ ڈیلیور بھی ہو جائے اور اسٹور بھی ہو جائے اور اس کو لگانے سے پہلے ڈیلیوٹ ہیں وہ بھی فیز تری میں ہیں اور بہت جلد وہ بھی آ جائیں گی اور ایران کی پانچ ویکسین جو ہے وہ ابھی فیز ون میں ہیں ٹرائل کے فیز ون میں ہیں اور اس کو بھی ڈبلو ایچو نے وہ لائسنس کیا ہے اس کی فیز ون ٹرائل کے لئے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک ویکسین کو نارمل بنانے میں ایک ویکسین کو نارمل یعنی اس کو ڈیزائن کرنا ٹرائل پھر ریگولیٹری ریویوز اور اس کے بعد اس کی پروڈکشن تو ان سارے چیزوں میں کم سے کم دس سال لگتے تھے لیکن یہ ہے کہ یہ اتنا تیزی کے ساتھ کام ہوا ہے کہ یہ کام ایک سال میں ہو گیا اور اس میں اس وائرس کو بنانے میں نئی ٹیکنیک سے استعمال کی گئی ہیں اور اس کام کو اب اس میں یہ ویکسین جو ہیں یہ چار طریق مختلف طریقے سے بنائی گئی ہیں جس میں باڈی میں انٹی باڈی پروڈی ہوں جو کرونا سے محفوظ رکھ سکیں تو اس طریقے سے اب یہ ویکسین آبیلیبل ہو جائیں گی لیکن یہ ویکسین جو ہیں اس کی وجہ سے یہ بیماری ابھی ختم نہیں ہوگی کیونکہ یہ سیونٹی سے لے کر نائنٹی پرسنٹ اس کی افکیسی ہے اور ابھی ہمیں یہ نہیں معلوم کہ یہ ایمینیٹی جو یہ ویکسین سے پروڈیوس ہوگی جسم میں وہ کتنے عرصے تک قائم رہے گی کیونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ ہم سمجھ رہے تھے اگر کوئی اس وائرس سے بیمار ہو جائے یا وائرس پازیٹیو ہو جائے تو اس میں ایمینیٹی ہو جاتی ہے جس کو ہرڈ ایمینیٹی کا بھی نام دیا گیا لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ وہ جو ایک مرتبہ بیمار ہو گئے تھے وہ پھر صحت یاب ہوئے اور صحت یاب ہونے کے بعد پھر بیمار ہو گئے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ویکسین کے بعد وہ کتنے عرصے کے لئے اس کی ریاکشنز یا کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں تو اس کا بھی اندازہ نہیں ہے کہ جب یہ زیادہ لوگوں کو لگائی جائے گی تو وہ بھی سامنے آئیں گے لیکن ابھی یہ ہی سمجھا جا رہا ہے کہ یہ بہت اچھی پیشرفت ہے اور اس کی وجہ سے اس بیماری کو کنٹرول کرنے میں گے اور سبسکرائب کی بٹن کو دبانا ہرگز مجھ بھولی گا تاکہ آپ کو لیٹس ویڈیو بروقت ملتی رہیں